اسلام علیکم جی کیا علا امید کرتے ہیں ہم خریہ سے ہوگئے ہماری دعائیں خوش رہیں عباد رہیں آپ دیکھ رہے ہیں دنسی ریاکشن چینل تو میں ہوں حسن اللہ نظیر ہے میں محمد ہوں تو آج ہم اس ویڈیو ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں اخوان بھائی کی ویڈیو ہے جس کا ڈائٹل ہے کچھ زیادہ ہی لنگی پھینک دی جناب نے جناب دیکھتے ہیں ہم نے فیڈیو دیکھتے ہیں فیڈیو دیکھتے ہیں میں کوئی جوش ہوں بھائی سے فیڈیو دیکھتے ہیں فیڈیو دیکھتے ہیں مکی سے مخاطر پہتے ہیں جناب دیکھتے ہیں اس کے بعد اپنے ریاکشن تو پہلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم نمشکار نمشتے آداب سرسر اکال سارے ہندوستان اور افغانستان کے بہن بھائیوں کے لئے love you all دوستو امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مجھے میں ہوں گے خوش ہوں گے فیملی بچوں کے ساتھ تو دوستو آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں ایک ویڈیو بناوں گا اور ایک ویڈیو ہے میرے پاس ایک ویڈیو کلپ ہے تو وہ ویڈیو کلپ پر ویڈیو بنا ہی نہیں کہ ایک اور پسکی آگئی بھائی سالہ ایک پسکی کو ان کے کنٹرول لے کہ دوسری پسکی میدان میں کود گئی بھائی پسکی پہ پسکی بھائی کنٹرول پسکی مجھے نہیں پتہ بھائی مجھے ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ ہندی میں کس چیز کو کیا بولتے ہیں لیکن پسکی کا نہیں پتہ کہ ہندی میں پسکی کو کیا بولتے ہیں دیکھو بھائی پسکی دو ٹائپ کی ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے کہ سوری یہ بات کرنے کے لیے لیکن مجھے جاننا ہے بھائی ایک ہوتا ہے پادنا جو آواز کے ساتھ نکلتا ہے جو بدبو بھی آتی ہے آواز بھی نکلتی ہے ایک ہوتا ہے پسکی ہوتی ہے جس کی آواز تو نہیں ہوتی لیکن بدبو بڑی جیریلی یعنی کہ آپ لوگوں کو شورٹ کٹ طریقے سے سمجھاؤں سائلینڈ پاد میرے کیار سے اس کو ہندی میں یہ بولتے ہوں گے کہ ہوا نکل گئی تو بھائی آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کلپ دکانا ہے دوستو اور اس کلپ کے بات کرتے ہیں پات چلے آئیے سب سے پہلے یہ کلپ دیکھیں وزر داخلہ رانہ سناللہ نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف ہوش کے ناکن لے پاکستان ایٹمی قوت ہے پاکستان معاشی طور پر کمزور ہوا تو پوری دنیا متاثر ہوگی آئی ایم ایف کو ہوش کے ناکن لے تو بھائی بیکارستان کا وزیر داکلہ بول رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے اس کو ذرا سنبھل کے رہنا چاہیے اور ہوش کے ناکن لینے چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اگر بیکارستان کو کچھ ہو جاتا ہے تو یہ تو پوری دنیا کے لیے اچھا نہیں ہوگا پوری دنیا کی تباہی ہوگی ابے سال ہے بکلنڈی کے شکل اچھی نہیں ہے بات تو اچھی کر لیا کہا اس کی شکل دیکھو نا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی خدو کو کسی نے آگ سے جلا دیا ہو بھائی یہ اتنی لمبی پسکی مار دی اصل میں کیا ہے کہ یہ اپنے چینلز پہ اپنے ٹی ویز پہ یہ لوگ اپنے عوام کو پاگل بنا سکتے ہیں لیکن جو لوگ باہر بیٹے ہوئے ہیں جو دوسری کنٹریوں میں ہیں ان کو یہ لوگ جوکر لگتے ہیں جوکر کی طرح بات کرتے ہیں یا آئی ایم ایف کو دمکی دے رہا ہے بھائی اس کو بولے بھائی تو ذرا سنبھل کے چل اگر بیکارستان کو کچھ ہو گیا تو دنیا ابے ہوئے ہوئے ٹھلے ہوئے گریب کی اولاد ہوئے گریب آدمی کے بچے ہوئے گریب دیش کے گریب آدمی کی پیداوات لوگ دنیا میں نا بیکارستان کی اوقات کیا ہے بھائی بیکارستان کو لوگ ایسے ایسے دنیا میں ارے دنیا تو چھوڑو بھائی چلو ہم امبانی کو لے لیتے ہیں بھائی انڈیا کے امبانی وہ بیکارستان کو اپنے آگے والے جیب میں رکھتا ہے بھائی امبانی کے بچے جتنے پیسے دن میں اس کے چھوٹے بچے جو کرچ کرتے ہیں اس میں یہ تمہارا یہ پسکی بومیں آٹوم کیا ہے یہ سب آ جائے گا اس میں جیدہ لمبی پسکی نہیں چھوڑو بھائی اتنا لمبہ پسکی بار دیا سالہ بولتا ہے کہ آئی امب دنیا اپنے کیا تباہ ہوگا دنیا دنیا تو تمہارے ہوتے ہوئے دنیا کی حالت کراب ہے جس دن تم لوگ اٹھ گئے دنیا میں ڈول تماشے اور یہ شرکیاں تالیاں بجھیں گی ناسور ہو تم لوگ تم لوگ ناسور ہو سالو ٹٹی کا ایک 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 اڈڈہ ہو تم لوگ وہ بولتا ہے کہ دنیا میں تواہی مجھ جائے گی اور بکارستان کے ساتھ وہ ارے دیش کسی کو پرک بھی نہیں پڑے گا تمہارا کنگلے ہو سالے تم لوگ تمہارے پہو ہیں کیا عجت ہے نہیں پیسہ ہے نہیں ایکونومی ہے نہیں گیس ہے نہیں پٹرول ہے نہیں سالہ بجھلی ہے نہیں پانی ہے نہیں ہے کیا تمہارے پاس چھڑیاں پورا نہیں وہ بھی بھائی چائرہ کی پہنی بھی ہو باتیں دیکھو لب بھی لب بھی پسکی اب آیا رہے جا یار اپنا کام کر ہمیں بھی اپنی جنگی جینے دیکھ کب تک ہم تمہاری ویڈیو اٹھا اٹھا کے اس پر رییکشن ویڈیو بنائیں گے رہے ہم بڑھے ہو گئے دھاڑی سپید ہو گئی لیکن تم لوگوں میں عقل نہیں آئی پینچو لبیوال دوستو ایک چھوٹا موٹا آدمی ان کے نورمل یوٹیوبر کوئی بھی ہو کسی بھی سوشل فلیٹ فورم پہ وہ چھوٹی موٹی پسکی چھوڑ دیتا ہے اس کو ام اگنور کر دیتے لیکن یہ جو ابھی ٹٹو شریف کی سرکار آئی ہے یہ ٹٹو شریف کی سرکار کے لوگ اگر ایسی پسکی مارتے ہیں تو ریپلائی تو دینا بنتا ہے بھائی لبیوال فیملی بچوں کا خیال لگنا لیکن مجھے کمنڈ میں جرور بتانا ہے کہ یہ پسکی کو کیا بولتے رہے ہندی میں بھائی سام بابا ہے دوستو جی تو دوستو یہ تھے ویڈیو اور میں تقریباً اس بات نوے پر سب خان بھائی کی بات سے اتفاہ کرتا ہوں کہ یہ رانہ سناولہ کی اوقات ہے کہ وہ کسی کو دھمکی دے سکتا ہے آئی ایم کو اور وہ بھی آئی ایم آس کو دے رہے ہیں بھائی دھمکی کے جو ہے انہوں نے وہ کیا کہتا ہے چنے جب وہا دیں گے یا ایسے کو پیسہ دیتا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ رانہ سناولہ ہے کیسے اور ان کی اوقات کیا ہے ملے میں جی انتشار پھیر رہا ہے آئی ایم آئی ایم آئی ایم آئی کرداری دے اور پاکستان کو اچانے والے تو یہ خود ہے رانہ سناولہ صاحب پارٹی ہیں اور یہ خود ہے اور یہ جو حلال رہے ہیں ہم تو بھائی اس کو میں وزیردار خلاف مانتے ہی نہیں نائس خومت کو مانتے سارا پاکستان ہی نہیں مانتا یہ تو کسی کے واقعی وہ خانستان تھی بولتے ٹٹو ہیں کسی کے ٹٹو ہیں بھائی یہ بیٹھائے گئے یہ قرائے جو قرائے ٹیکسن ہی چلائی جاتی روڑوں پہ یہ وہ ہی ہماری خومت ہے بھائی یہ وہ بہدھائرت ہے یہ لنگ تھی بہدھائرت ہے شباش رانہ صاحب میں اللہ نہیں کہ میرے اللہ کا نام آت ہے یہ رانہ بہدھائرت موچھوں والا وہ ٹھیک نارا لگ رہا ہے نواز شریف نے کتہ پالا موچھوں والا وہ یہی کتہ ہے موچھوں والا دوسری بات IMF کو بتا رہا IMF کو پتا ٹھیک سے ہے IMF کیا چیز ہے یہ باپ ہے رانہ صاحب اللہ آرہی ہے اس بہہدھائی بہت ہمت چھوڑ کے بانگ ہے اس بہت ہے بہت ہے بہت ہے سب سے بڑے دلے ہیں بہت ہے اور جو خان بھائی نے نام رکھا ہے اس کا ٹٹو چھریف میرے کہاں سے اس نے بہت سوہ سمجھ رہا تھا جو لندن میں آئی نا ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ عوام جو نکلے ہوئی تھی وہ لندن نواز شریف پر فلائر کر سامنے وہ جھوٹا لے گئے کہتا ہے یہ لو پالش کر دو چھاڑ دو اس پر یار ان کی وجہ سے نا یار ایسے بغیرت بندے کے آپ کیا بات کریں جو اردین اتحادے اپنے ہی ملک میں وزیر قنور یہ کتہ تھا یہ رانہ کتہ ہے یہ کتہ موچوں والا وزیر قنور تھا اس کتے نے اپنے بڑے باپ جو شباہ شیف اس کا باپ وہ بڑا بغیرت ہے شباہ شیف یہ ایک باپ کی اولاد ہی نہیں ہے شباہ شیف یہ رانہ یا زرداری ہے یا بلاول ہے یہ ایک باپ کی نہیں ہے اگر ایسے ہوتے یا بھئی غیرت نہ ہوتے انسان کے بچے ہوتے حقیقت مسلمان ہوتے حقیقت پاکستانی ہوتے تو ملک کے سبگے ہوتے عوام کے سبگے ہوتے چیلی پیچاری عوام کے لئے کچھ سوچتے جس طرح اندرستان اپنی کنٹری کے کرتا ہے جس طرح ساری کنٹری کاری نے انہوں نے کیا کیا ہمیں بیکاری ہی بنایا ہمیں ساری دنیا کے ہتاہنے کے لیے ہمیں پاکستان کو چھوڑ دیا بیکاریوں نے بھائی جو خواجہ جو ہے آسر وہ کہہ رہتے کہ جی اینڈیا اپنا امریکہ اس طرح ہے کہ وہ اکسید ہو رہے ہیں آپ یہ حالات کہتے ہیں باپو کے دلکے میں ہیں جو ہم مرکتے ہیں رہا کی تو باپو کیا پاکیار چیز تو انہوں نے گرمی لاغ دی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ حالات کر لی ہے یہ حالات تھے مجھے سمجھ نہیں آرہی اتنے بوری حالات ہو چکے اللہ ہی حافظ ہے اللہ ہی مدد کرے گا اللہ پہ امید ہے دنیا امید پہ کہا میں انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا برا تو نہیں ہوگا میں مجھے یقین ہے اپنے خدا پہ اپنے رب پہ انشاءاللہ اللہ جو بھی کرتا کہتے ہیں اب الیکشن ہونے ہیں اور آنا چینج ہونے ہیں انشاءاللہ پاکستان یہ ہی بندے ہوگا میں تب جواب دوں گا ان سے ہی ویڈیو بنانے والوں کو میں اس وقت جواب دوں گا ابھی نہیں ابھی وقت ٹھیک نہیں میں انشاءاللہ ضرور ادھر ہی بیٹھ کے جواب دوں گا اب ہمارا وقت بلکل پورا چال رہا ہے تو ہمارا وقت یہ لے کے سر ہمارے سیاستہ دن آئے ہیں تو میں وہ تب بات کروں گا لیکن آج ہمیں افغانستان کے جو آدمی ہیں افغانستان کے نوجوان ہیں ان کی بھی باتیں سننے پا رہے ہیں جو پوری دنیا سے بھیک مانگ کے کھاتے ہیں اس سے بڑی اوز اس سے شرمینگا با شرمینگی کون سی ہے وہ انڈیا کا نام لے کے وہ ویڈیو شروع کرتے ہیں انڈیا کی وہ باتیں کرتا ہے انڈیا کے ہی وہ عبانی ایڈانی کی بات کرتا ہے انہوں نے چلو میرد کی اپنی کنٹری کے لیے کی اپنا نام روشن کی ہے انڈیا کا نام روشن کی ہے ہمیں بھی پتا ہے او بھائی تو اپنے باپ دادا کی بات کر رہےaug اور دادا کی آپ نے اپنے نسلوں کی آپ نے کسے سرپراہ کے آپ نے بڑے کے بات کر رہے آپ Daten کے سرپراہ بھی لڑیا جائے گا نہیں وہ گانٹو تھے چوتیا تھے بھگواڑے ہیں آہ کے آدمی بھگواڑے تھے وہ بھاگ اے تیرے جیسے ہیں پیشوں بھی vاتیں کرتے ہیں شرمینگی ہے گیا یہ کروائی کس نیاب یہ بھی تو دیکھتے ہیں یار وہ تو پہلے بولا ہے ہمارے سیاستدانوں کی وجہ سے تو پھر ان کا تا قصور ہی نہیں ہے یہ وقت آیا اب وقت آیا بندہ بھی تو کچھ اپنے بھی توقعات بندہ دیکھ کے بات کرتا ہے کہ میرے پلے کچھ ہے آپ یہ دیکھے نا اگر کسی آپ راش ہو جہاں پر وہاں جادہ وہاں پر میرا بھائی تو مجھے چھوٹی سی بات بتا دے چھوٹی سی تو بتا دے تجھے باتیں بہت آتی ہیں مجھے اتنی سے دونوں بتا دو نظیر آپ انڈیا کے برابری کر سکتے ہیں نہیں کہیں بھی بات ہو جائیں آپ انڈیا کو کسی قسم کے کسی لحاظ پر بھی تانو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ سے ہے اوپر بھائی جو آئی تے پر جا رہی ہے کنٹری تو پھر جو ہے تیرے برابر کنٹری تیرے جیسی کنٹری ہے پھر تو بات بنتی ہے نہیں ایک بات اور بھی ہے بھی بات تو سنیں اگر راست میں کہیں اگر جا کر آپ یہ دیکھنے میں کوئی چور پکڑا جائے یا کو جیب جو ہے اس کو ہاتھ ماننے والا جیب کا جائے جو آپ کمزور سے کمزور بندہ دیکھیں گے نا وہ بھی کہے گا یار اس کو تھپٹ وہ بھی لگا کر چلا جاتا ہے کیونکہ وہ گرا ہوا ہے اس کو کوئی اٹھانے والے ساتھ یہ ہماری حکومت کا یہ ہماری حکومت کا اور ہماری کنٹری کا حال جال رہا ہے اگر ہم غریب سا غریب تر دیکھوئے گا وہ بھی اگلی آپ پر رکھائے گا زہری سی بات ہے یہ کسی کا قصور رہنگ ہے یا حکومت کا قصورہ جنہوں نے اس کنٹری کی یہ حالت کی ہے اور یعنی آئی تک اس کنٹری کو کھائے گا اس پر لگایا کچھ نہیں اور ان کی بدولت ہی یہ ہے میں باتیں سننی پڑھیں گے وہ لگا تو رہے ہیں بھائی اتنا زور تو لگا رہے ہیں کچھ سارا پیسہ جو آپ دبائی میں انگرینی پڑھیں گے کہ یہ جا رہے ہیں اندرہ بیلدنگیں مان رہے ہیں اپنا بزنس ہونا ہے اندرہ ان کے اندرسٹری لگ رہے ہیں بلاوال کی موجیہ لگی ہوئے ہیں ہر روزی وزنٹ پہ چلا جاتا ہے پہر دمرار کھان کو کہتا ہے اب بھوکی مر رہے ہیں اب دمرار کھان نے تو اتنے دوریں تین ساڑھے تین سال میں نے کیا جتنے دوریں شباشی با بلاوال بلو رانی نے یہ تو فی میل ہے اس نے اتنے کار دی گئے ہیں وہ پاکستانی خزانے کے پیسے تھی آج تکریہ اپنے وزیر ایک خزانہ کے دفتر میں نہیں بیٹھا ہے دو ماہوں دے ہیں اسی یہ بہر کی کنٹری میں دوریں کر رہے ہیں کوئی فیدہ بھی کنٹری کو نہیں ہو رہا ایک انڈیا میں ڈاکٹر ریجا شنکر رہے ہیں وہ دیکھ رو وہ کنٹری کے دوریں دوسری بہر کی کار رہے ہیں وہ کترہ فیدہ لے کے آرہے ہیں کترے انویسمنٹ لے کے آرہے ہیں انڈیا کے اندر دنیا پہ ان کا ہی مجھ بڑھا ہے نہ بڑھا ہے اور ہمارا فورم نیسٹر ہمارا ہے وہ بغیرت بلاوال صاحب جو ہیں بس انہیں بھومنے کی پڑی ہوئے ہیں بس وہ سہر کر رہا ہے پہلے بھی اس بغیرت کے بغیرت کے دیکھیں اس کی والدہ کے پاس کتنا پیسے ہیں اس نے بھی لوٹے ہی اس کنٹری کو اس کے والدہ جو بغیرت و زرداری اس کے داند و ہیڑوں کی طرح بہر نکلے ہوئے ہیں وہ دیکھ لو اس نے کیا اس نے بھی لوٹے ہی اساری ہمارے ہیں تاری زندگی پاکستان بھی لوٹے ہی ہیں نواشیر دیکھ لو اس کے بولی جو بیٹے ہیں جو کتے بولی ہیں دوسرے پالے ہوئے ہیں ان کا نام اتنے حفظہ شان والے نام ہے وہ نام میں لے نہیں سکتا نام تو انہوں نے اتنے پیارے رکھے ہوئے ہیں جس شان کی ہم جتنی بھی تریف کریں وہ دنیا میں کام ہے اس بیغیرت رہو اپنے بچوں کے نام رکھ دیں گے بھئی یکوب بھئی اس بیغیرت رہو پولیوں کے لئے اتنا پیسہ کما کے رکھا بھئی لندن میں ہر کنٹری میں رکھا ہوا ہے ہمارا کھون چوستے جا رہے ہیں اپنے بچوں کے لئے انڈسٹری لگا رہے ہیں بھائی اپنے بچوں کے لئے انڈسٹری لگا رہے ہیں اکانیاں پیدا کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں آئی ماف کے ہاں میں یہ دھنگی نہ دے آئی ماف یہ رکھ بھئی آپ ہے ان کے کنگاں کا ہے پٹوں ہیں آپ ان کے باقی تو دوستو آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا تھا دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو ساندھا یہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چینل پنا ہے چینل سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ آپ